سلام علیکم فرنڈز اگن میں ہوں کریم کریم چلو ایڈوارزر سے امید ہے سب ٹھیک ہوں گے کل آپ کو بتا ہے میں ایکزیبیشن پر گیا ہوا تھا تو وہاں پہ جو انی بھائی ملے تھے جن سے بسیلی میں نے انٹریوی بھی لیت آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو پاکستان انڈرسٹریز والے تھے انہوں نے کل میں نے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ ساکی فود کے نام سے تو آپ وہ ٹرائی کریے کہ کھانا ان کا بہت اچھا ہے بلکہ وہ نہاری کا مجھے بتا رہا تھے کہ پرسنو کل نہاری بنی بھی تھی اس سے کچھ تو مجھے کی نہاری پسند ہے ویسے بھی اور لیکن میرے ابھی تک وہ دیسی فود کھانے کا کوئی خاص وہ نہیں ہوا تھا تو پھر میں یہاں پہ ان کو جگہ بتائی ہوئی تھی یہاں پہ آیا ہوں اور یہاں پہ بھی میں نے کھانا کھایا ہے تو آپ یکین کریں کہ وہ پاکستان کی مجھے یاد آگئی اور مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا چلیں اور جو بھائی ہمارے یگانڈا ٹرائیول کرتے ہیں یا جو کب کمپالا میں کافی سے لوگ ہیں میں بھی کمپالا میں کافی دنوں سے تھا لیکن میں اس کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں نے کہا چلیں ابھی آپ کو بھی انفرمیشن دے دوں جو آ رہے ہیں یا جو اس ریریا میں موجود ہیں اس ریسٹرن کے بارے میں میری ساکی بھائی سے ملکات ہوئی اور وہ کپی اچھے انسان ہے ان کا ریسٹرنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو دیسی کھانا اور بہت اکنومکل پرائس میں میں نے جو ان کی پڑی ہیں پرائسز بہت اکنومکل پرائس ہے اور آپ کو مجھے بھی آپ کا اوٹنی ہوگا اور کھانا بھی آپ کو دیسی ملے گا اور اچھا ساف سترہ چاہیترن کے ساتھ عجام بھائی پھیجئے دوں جال رہے ہیں چاہیترن ریسی بہت و مجھے آپ کو دیسی کریں وجہ وقت وہوں آپ کو کر خودکat میں ساتھانا بھی ہوا اور اسی پر اندان کی پک پک پکنیا سلاولاکمل ہیں اسی تعلیم و Zielιنی رہل ریسٹرنٹ اگر narrator اور میرے بس کلی بارے میں trèsحور ülکا اس کی اس م coaching کیس کا م merde مجھے اس کو معلقerem اب میرے ہیں جب بارے پیدین موجود ہیں جہ بلا انشان chosesہ کسی ہو چیز شہل ت 없어 اور ٹچی بنٹ گنگ کے ب任ows اور چیز سنتینڈری بنک کی بلڈن کے ساتھ ہی ہے اگر آپ کے ساتھ مجھے بھی اس آئے گیا تھا Darek فارک بینٹ پار کی ریاضی ATR کسی سے بھی آپ پوچھیں جی سٹینڈر چارٹر بن سٹینڈر چارٹر بن سٹینڈی برانچ ٹھیک ہے تو وہ پتا دیں اور بھائی ان کا لگا ہو گا ہے ساکھی جو ہے فاس فوڈ کا لیکن فاس فوڈ میں نے ابھی آتے میں باہر میں نے ساتھی یہ ہوا کہ میں نے باہر پڑھا فاس فوڈ تو میں ایک دم سوچا میں نے کہا لی بھائی نے مجھے کہ دیسی کھانا ملتا ہے باہر فاس فوڈ لکھا ہے تو میں سوچ پڑھا لیکن میں اندر آ گیا لیکن وہ جب میں نے دیکھا کہ ان کے پاس دونوں چیزیں ماشاءاللہ سے اویلیبل ہیں جو بھائی فاس فوڈ کھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں جو لوکل فوڈ کھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی اور مزے کی بات ان کے پاس ابھی یہ جو کھایا ہے پتیسہ جی لوکل دیسی پتیسہ بھی مل جائے گا میں آپ اس کا باکس دکھاتا ہوں یہ دیسی پتیسے کا باکس ہے باقی کھانے میں آپ کے کیا کیا کشیز ہیں یا اپنے کھان میں بریانی ہوتی ہیں اس سے ایک اور شاپ ہے وہ بھی گارتی گول شاپ ہے تو میں سب کو یہ ریسٹرنٹ کو بھی تور کراتے ہوں اور بھائر کی بھی لوگیشن سمجھا دوں کہ آپ کو پتہ ہو کہاں سے آنا ہے کیسے آنا ہے اور ایک بھائی بھی ہمارے پاکسان سے آئے ہیں اس میں بھائی ہوں یہ بھی کراچی کی ہے چلی ہے چلی ہے میں جس لیے یہ ایک سب کو بھی تور اپ دے ریسٹرنٹ یہ ان کا کچھن ہے اور یہ ان کے ریٹس پر لکھے میں دیکھیں گھٹ پلاو 7000 چکن بریانی 8000 تو گھٹ پلاو کا مطلب ہے کہ یہ بکرے گوشت پاکستان میں بکرے گوشت مہنگا ہے یہ بکرے گوشت سستہ ہے یہ بھی میں چیز بنانا چاہ رہا تھا اور یہ بھی ان کی گول شاپ ہے اور کس کیا نام ہے جس کا ڈائمنڈ ڈیولرز یہ بھی ان کی ہے میں بھائیٹ سے آپ کو دکھا دوں ان کا بھائیٹ سے گھٹ دکھا دوں کہ یہ کس جگہ پہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی نے بھی یہ گانڈا آنا اور کھانا 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 سے ہے یہ باہر ان کا لگا ہوا ہے ساکی فاس فوڈ سپیشل پلاو اینڈ بریانی اور یہ ایریا ہے یہ سنٹرنی بیک کی بلڈنگ میں آپ کو بتا رہا تھا جو بڑی سی ہے یہ دیکھ لیں وہ سامنے کر آپ کو نظر آ رہا ہے ان فنکس جس پر لکھا ہوا ہے تو وہ ہے سارا اور یہ سارا پارکنگ ایریا ہے گانڈیوں کا جو بتا رہا تھا سامنے یہ کیلوری چیپل ہے میں سمجھا تھا کیولی گراؤنڈ لاہور والا لیکن یہ کیلوری لکھا ہے یہ بہت ایزی لوکیشن ہے اور کھانا بہت اچھا تھا مجھے سب سے بڑی بات جو پسند آئی ان کی وہ کھانے کی تھی کھانا بہت اچھا تھا آپ کو پتا اپنے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے راشد خان سلام کریم بھائی والیکم السلام راشد بھائی جو بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہو شیئر کرتے ہیں بس میں اپنے 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 شیئر کرنا تک کھانے کے ساتھ کا تو باقی پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں اٹھوپیا کے جانے کا پلان ہے ایک دو تین دن تک تھوڑے کام کر کے اللہ حافظ موسیقی موسیقی